بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑے صحافتی ادارے نوائے وقت سے وابستہ ہوں مجھے آئچھے تیرہ سال قبل شگر کی شکایت ہوئی میں نے شگر کو ڈائٹ اور واق سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو کچھ عرصہ بعد پھر میڈیسن بھی استعمال کرنے لگا آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی واق کر رہا ہوں اسی گراؤنڈ میں تیرہ سال سے عموما واق کرتا ہوں کبھی کبھی دوسرے گراؤنڈز جن میں مارڈرڈان پارک اور گھر کے قریب حافظ سعید کی محصد کے پاس والی ڈونگی پارک ہے وہاں بھی واق کر لیتا ہوں اس وقت آپ کو کچھ جانوروں کی آوازیں اور بچوں کی آوازیں بھی سن رہی ہوں گی ابھی جلانی پارک ریس کورس جسے کہتے ہیں اس کے ملحق سڑک ساتھ ٹریک پر جا رہا ہوں گاڑیوں کی آوازیں بھی آپ کو آ رہی ہوں گی بچوں اور خواتین کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی یہ لوگ سیر کے لیے یہاں پہ آتے ہیں تھوڑا آگے جا کے جہاں پہ مزید لوگوں کی بچوں کی آوازیں آئیں گی جھولے لگے ہوئے ہیں تو ہم اپنے مقصد کی بات کے اوپر آتے ہیں چار ماہ قبل مجھے سینے میں گھٹن محسوس ہوئی چلنا دشوار ہو گیا اگلے روز ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو یہ دل کا مسئلہ ہوا ہے اس کا چیک اپ کروا لیتے ہیں اور یہ ہوا ہے شگر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے تو شگر کبھی زیادہ ہو جاتی ہوگی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں چونکہ واہ کرتا ہوں کیر بھی کرتا ہوں اس لئے کبھی بد پرہیزی ہو جائے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس مرتبہ شاید زیادہ ہی ہو گئی تھی بہرحال ڈاکٹروں نے کیا کب کروایا انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ کو چھپاسٹے وائے ہیں انجیو گرافی کروا لیں بہرحال انجیو گرافی ہوئی اس میں دو وینز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بلاک ہیں کوئی ان کو بلاک کہتا ہے کوئی جزوی بلاک کہتا ہے کوئی کم بلاک کہتا ہے بہرحال یہ ڈاکٹروں کی اپنی اپنی اسطلاح ہو سکتی ہے تو انجیو گرافی کرنے والوں نے کہا کہ آپ کارڈکس سرجن سے رابطہ کریں اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے مجھے کارڈکس سرجن کی طرف ریفر کر دیا تو کارڈکس سرجن ڈاکٹر عمران اسلام کے پاس میں گیا انہوں نے پوچھا کہ کہاں پین ہوتی ہے میں نے کہا جی کہ پین اب تو کہیں نہیں ہوتی دو چار داست دن پہلے واگ کے دوران یہ ہوئی تھی اس کے بعد گھٹن محسوس ہوئی تھی تو میں نے زبان کے نیچے رکھنے والی گولی انڈی سٹ لے لی اس کے بعد بلکل کلیر ہے کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ اس کو میڈیسن سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں بھائی سرجری کی ضرورت نہیں ہے ان کے یہی الفاظ ہے کہ سرجری کی ضرورت نہیں ہے میڈیسن سے آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو اس کے بعد پھر میں نے اس تکلیف کو اینجینا یا اس کو آپ کہلیں گے دل کی تکلیف اس کو میں نے پورے طرح سے ڈائٹ اور واک کے ساتھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ان دنوں میرا وزن نائنٹی تری کیجی تھا اب جب سے میں نے واک شروع کی ہے تین مہینے سمجھ لیں ساڑھے تین مہینے سمجھ لیں اس دوران ویٹ سیونٹی فائیو کیجی ہو گیا اور میں نے پہلے رمضان میں بھی اتنا ہی تھا اور آخری روزے میں بھی اتنا ہی تھا میں نے اس کو اس کے بعد بھی میں نے آج دس بارہ دن ہو گئے ہیں رمضان کو ختم ہوئے میں نے اس کو وہیں پہ مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے اب بھی ویٹ اتنا ہی ہے دوسرا میں نے یہ کوشش کی بلڈ پریشر بھی زیادہ تھا وہ بھی جزوی زمینی حوالے سے بات کر دوں ایک سو پینسٹر تک بھی ہو جاتا تھا وہ یوٹیوب کے اوپر کچھ ویڈیوز دیکھیں ان میں یہ کہا گیا تھا ارجن کی چھال اس کا پاوڈر بنا کے کیوہ بنا لیں یا چائے میں ڈال لیں وہ میں نے تقریباً ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ استعمال کیا اس کے بعد بلڈ پریشر جو ایک سو پینسٹر تک چلا جاتا تھا عموہ میں ایک سو چالیس رہتا تھا وہ اب لو ہونے لگا ہے اب مجھے بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنے کے لئے نمک کا استعمال اور انڈے کھانے پڑتے ہیں اب بھی میں واقعے لیا ہوں تو پانی میں تھوڑا نمک ملا کے پی کے آیا ہوں اب وہ جگہ آگئے جہاں پہ لوگوں کا بہت رش ہے اب لوگوں کو آوازیں بھی اس قسم کیا رہی ہوں گی بہرحالہ ہم اپنی بات کرتے ہیں شگر کے کنٹرول کرنے کی ویٹ کنٹرول ہو گیا بی پی کنٹرول ہو گیا اب اس شگر کی بات کرتے ہیں اس کو ہی میں نے مزید کوشش کی کہ اس کو کنٹرول کیا جائے بہت سی ویڈیوز دیکھیں بہت سے نسخے استعمال کیا ہے مازہ یا مگر فاسٹنگ ایک سو تیس چالی سے کم نہیں ہو رہی تھی تو میڈیسن ابتدائی میں لیتا ہوں گیٹرل تری ایم جی وہ صبح کچھ کھائے پیے بغیر جسے نہار مو کہتے ہیں نہار وہ لیتا ہوں ایک سو فاسٹنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فاسٹنگ آپ کی ایک سو چھبیس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کوئی سو ڈیڑھ سو بھی ریکمنڈ کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ سو سے کم ہو تو اس کیلئے میں نے میتھی دانا انار دانا فلان کی چٹنی فلان کی روٹی وہ سارا کچھ کر کے دیکھا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا تو جب میں ہاسپیٹل میں انجیوگرافی کے لیے داخل تھا اس وقت جو شگر چیک کی گئی تو وہ تھی تین سو نوے اس کا مطلب ڈاکٹر کے مطابق جب مجھے دل کے اوپر افیکٹ ہوا شگر کا اس وقت اس سے کچھ زیادہ ہی ہوگی تو یہ تو کنفرم ہے کہ مجھے ان دنوں شگر تین سو نوے چار سو تھی اب دو تین دن پہلے نوے تھی اس دوران ایک دن نائنٹی وان تھی پھر نائنٹی وان تھی اور جب میں نے ایک دن ایک بڑا آم بھی کھا لیا تو اس کے بعد اگلے دن شبو شگر ایک سو چھے تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے تو یہ کنٹرول کے سطح ہوئی شگر نوے کے سطح آگئی اس کے لیے میں اس پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اپنے اوپر تجربے کر کے دیکھے گلوکومیٹر ساتھ رکھے کہ آپ کہا جاتا ہے کہ چنے میں شگر نہیں ہے امرود میں بہت کم ہے فلاں میں کم ہے تو میں نے جو چیک کیا گلوکومیٹر سے اپنے اوپر تجربہ کر کے روٹی میں بہت زیادہ شگر ہے اس سے بھی زیادہ چاہولوں میں شگر ہے گندم کی روٹی کی بات کر رہا ہوں اور کوئی اناج ایسا نہیں ہے جس میں شگر نہ ہو کوئی دال ایسی نہیں ہے چنے کی دال ہے موں کی دال ہے ماش کی دال ہے جتنی دالیں ہیں سب میں کچھ نہ کچھ سبزیاں جتنی ہیں ان میں شگر موجود ہے کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے جو میں نے چیک کیا اس میں اگر زیرو شگر ہے بلکل زیرو جس میں ایک پوائنٹ بھی آپ کا نہیں بڑھتا وہ ہے کھیرے کھیرے میں شگر نہیں ہے بھنڈی توری میں شگر نہیں ہے جو میں نے اپنے اوپر چیک کیا مولی میں شگر نہیں ہے بندگوبی میں شگر نہیں ہے بلکل نہیں ہے ان میں ٹوماتروں میں اگر ہوگی تو بہت کم شگر ہے تو باقی جو فروٹ ہیں سیب میں شگر موجود ہے اور آڑوں میں میں نے چیکنی کیا اس میں بھی کہتے ہیں کہ شگر نہ ہونے کے برابر ہے لیکن ہے ضرور اس میں بھی امرود میں بھی ہے تو باقی جتنی چیزیں ہیں دہی میں ہے لیکن دہی میں کم ہے پروٹی میں بہرحال سب سے زیادہ شگر ہے اور اس سے بھی زیادہ چاولوں میں ہے تو اس کے لئے میں پھر کیا کرتا ہوں نائنٹی کس طریقے سے میری شگر ہو گئی صبح اٹھنے کے بعد وہ نہار مو جو گولی کھانی ہوتی ہے گیٹرل 3, 2 ایم جی وہ کھالی اس کے آدھا گھنڈہ بعد ناشتہ کیا ناشتے میں میری آدھی روٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ انڈہ ہو جائے یا کوئی بھی سبزی ہو جائے اس کے ساتھ میں فروڈ کو کھا لیتا ہوں آج کل جس طرح سے تربوز ہے خربوزہ ہے اس سے شگر میں تھوڑا سا لیول زیادہ ہوتا ہوگا صبح جو روٹی کا ماہ دا حصہ کھاتا ہوں اس کا دوسرا آدھا حصہ آفے ساتھ لے جاتا ہوں وہاں پہ وہ دو بجے کے بعد دو بجے کے دو چار دس منٹ بعد وہ آدھا حصہ اس روٹی کا کھاتا ہوں اور اس کے ساتھ سلاد میرا ہوتا ہے سلاد میں کیا ہوتا ہے عموماً کھیرہ ہوتا ہے اس میں بند کو بھی ہوتی ہے ٹوماٹر ہوتا ہے یا کوئی اور چیز کو ٹوماٹر وغیرہ اس میں ڈالیا جاتا ہے تو یہ میری ہے خوراک دوپہر کا دوپہر کے کھانے میں آدھی روٹی اور اس کے بعد میں شام کو سات بجے واقعے لیے گراؤن میں آ جاتا ہوں ایک گھنٹہ واقعہ تو گویا جو صبح کی آپ میں نے کھانا کھایا ہوتا ہے ایک دفعہ چائے پی ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھنٹے کی شگر سے کافی لیول ہو جاتی ہے اس کے بعد شام کے رات کا کھانا آپ کی اصل میں کنٹرول کے اوپر شگر کنٹرول میں بڑی ہی اہمیت کا حمل ہے تو شام کو یہ جو زیادہ آوازیں آ رہی ہیں یہ طلاب ہے یہاں پہ لوگ بے شمار آئے ہوئے ہیں اور آج کوئی ایسا ڈے تو نہیں ہے لیکن ویکنڈ کی وجہ سے سیچر ڈے ہے سیچر ڈے نہیں بلکہ آج سنڈے ہے تو سنڈے کی وجہ سے لوگ پکنے کے لیے بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں جلانی پارک میں ریس کوس میں بہرحال ان کی آوازیں آ رہی ہیں لوگ موج مستی میں ہیں کوئی آئس کریم پھا رہے ہیں کوئی ادھر دوڑ رہے ہیں بچے ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں تو جیس طریقے سے جیم پیک ہے اس کو ہی کہتے ہیں کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے بہرحال واکنگ ٹریک جو ہے وہ اتنا اس راش سے متاثر نہیں ہے بہرحال ہم آ جاتے ہیں اپنی بات کی طرف تو شام کا کھانا جو ہے وہ آپ کی فاسٹنگ کی شگر کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اس کو بڑھانے میں اور کم کرنے میں رات کو میں روٹی نہیں کھاتا دلکل بھی نہیں کھاتا وہی سلاد اس کی کونٹیٹی بھی زیادہ نہیں ہوتی سلاد ہے وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا باندھگو بھی اور کھیرا یہ زیادہ تر یا پھر ٹوماتر یہ ہے اس کے ساتھ آخر میں میں چائے پی لیتا ہوں اپنی میڈیسن وغیرہ لیتا ہوں تو شگر کی کوئی میڈیسن اس وقت شام کے وقت میں نہیں لیتا ایک اور بات جو بڑی اہمیت والی ہے اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ رات کو ہمارے گھر میں بچے کبھی برگر لے آئے کبھی پیزا لے آئے کبھی شوارما لے آئے کبھی کباب لے آئے کبھی کوٹوست لے آئے تو کبھی آئیس کریم لے آئے تو میں بھی ان کا ساتھ دیتا تھا لیکن جب سے یہ میرا معاملہ ہوا تو شام کو جب کھانا کھا لیا تو اس کے بعد صبح تک بارہ گھنٹے ہونے کے بعد شام کا کھانا کھانے کے بارہ گھنٹے ہونے کے بعد میں شگر تقریبا روز چیک کرتا ہوں اب اس میں ایک ہزا دو دن کا وقفہ ڈالیا کروں گا تو کوئی چیز اس دوران میں نہیں کھاتا یہی میں نے ویڈیوز جو اس حوالے سے اپلوڈ کی گئی ہیں وہ دیکھی ہیں ان میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ قسم کی آپ کی فاسٹنگ ہے رات سے صبح تک اور پھر ابھی میں ایک چارٹ بھی مینٹین کر رہا ہوں جس میں بلڈ پریشر اپنا نوٹ کرتا تھا روزانہ شگر کرتا تھا روزانہ نوٹ اس کا ایک چارٹ بنایا ہوا تھا اس چارٹ کے مطابق بھی میری شگر نائنٹی سے نائنٹی وانی یا سو تک نائنٹی نائن تک چلی جاتی ہے تو اگر کبھی زیادہ کوئی چیز کھالی جائے میٹھا کھالی جائے مثلا زیادہ تربوز کھالی جائے جیسے میں نے عام کھالیا تھا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک سو پندرہ بیس تک چلی جائے ایک سو بیس سے ان دنوں میں کبھی نہیں بڑی تو دن میں بھی جب میں آفیس جاتا ہوں یا گھر پہ ہوتا ہوں تو وہی ایک ناشتہ کھال لیا اس کے بعد جو پہر کو تھوڑا بہت جو کھانا میں نے آپ کو بتایا وہ کھالیا چائے پی اس کے علاوہ وہاں بھی کوئی کسی قسم کی کوئی چیز کوئی نہیں گریز کرتا ہوں گریز نہیں بلکہ مکمل پریز کرتا ہوں تو یہ وجہ ہے کہ نوے تک شگر آ گئی اور یہ نام کے نہیں یا کسی کے لیے بھی رات کے کھانے میں میں نے ایک اور وضاحت کرنی تھی کہ رات کا کھانا میں بہت کم کھاتا ہوں کھانا کیا ہے وہ ہی سلاد ہے تو اس کے ساتھ پیٹ بھرنے کے لیے سلاد ہے تو ایک آدھ بوٹی اگر زیادہ تر بڑے اور چھوٹے گوشت سے تو مکمل پرہیس لیکن برائلر اس کی کوئی ایک آدھ بوٹی وہ کھالی تو اس سے ایک تو انرجی آپ کی وہ بھی ختم نہیں ہوتی وہ موجود رہتی ہے دوسرا شگر کے اوپر بھی کنٹرول رہتا ہے تو یہ مجھے چونکہ ابھی اپنی زندگی سے دلچسپی ہے اس لیے یہ میں پرہیز کرتا ہوں میں شروع سے فیٹ کانشنس تھا اور اب ہیلتھ کانشنس بھی ہو گیا ہوں تو اس وجہ سے زندگی کے ساتھ دلچسپی ہے جب میری زندگی کے ساتھ دلچسپی نہیں رہے گی تو ہو سکتا ہے میں پھر وہ ہی کروں جو عمومن لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے کھاتے پیتے مر جاؤ تو کوئی پرواہ نہیں کھانے میں پینے سے بندے ہر انسان نے مرنا ہے پھلکل اس دنیا سے جانا ہے لیکن اگر چلتا پھرتا جائے تو وہ اسے کہیں بہتر ہے کہ لوگوں کا محتاج ہو جائے تو اس لیے زندگی کے ساتھ ہر کسی کو دلچسپی ہوتی ہے لیکن جان بوجھ کے ہم لوگ معاملات بگاہ لیتے ہیں اس وقت تک پرہیز نہیں کرتے جب تک ڈاکٹر نہیں کہتا کہ اب بس بھئی بس ایسے آگے نہیں ایسے آگے کرو گے تو پھر قبر ہے چتہ ہے یا پھر جو بھی کسی مذہب میں جس کی بھی گنجائش ہے یا جس کا بھی حکم دیا گیا پھر وہ ہی ہے تو اب تک میں نے جس طرح سے شگر کنٹرول کی تو صبح گیٹرل چھوٹی سی گولی وہ نہار استعمال کرتا ہوں آئندہ میری کوشش ہے کہ اس کو بھی اس سے بھی ذرا گریز کر کے دیکھیں تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے بہرحال اگر وہ بھی میں نہ کھاؤں تو بھی شگر کے اوپر اتنا زیادہ تھوڑی سی اور محنت کرنے سے شگر اسی کے اوپر منٹین رہ سکتی ہے جتنی اب ہے یعنی سو سے نیچے ہے اللہ حافظ اور اس میں اگر کوئی مجھے بہترین نظر آئی تو میں یقیناً میں آپ کو پھر اسی قسم کی یہ کسی ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی بتا دوں گا اللہ حافظ مجھے فضل حسین آوان کو اجازت دیتی ہے حسین تب